السلام علیکم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹوئنٹی سکھت آمینڈمنٹ جس نے سپریم کورٹ کو کمزور کر دیا اور حکومت کو بنا دیا تاکتور ہے اور سپریشن آف پاور جوتی اس کو ختم کر دیا گیا ہے اب کیوں آپ کا یہ کسٹن بلکل صحیح اٹھتا ہے کہ what are the reasons behind آپ کیسے کہے سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ ختم کی گئی سپریم کورٹ تو موجود ہے جی ہاں سپریم کورٹ ظاہری طور پر تو موجود ہے but in reality یعنی law کے تحت اس کو ختم کر دیا گیا ہے اس کے powers ختم کر دیا گیا ہے اب وہ کیسے میں اب ڈرافٹ جو بل پاس ہوا ہے جس کو ہم amendment کہتے ہیں law language جو اس amendment کو ہم پڑھیں گے پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے سپریم کورٹ کو ختم کر دیا گیا ہے یعنی اب جو dominant ہے وہ government ہو چکی ہے judiciary کے اوپر بھی اب judges بھی جو ہاں ہوں گے سپریم کورٹ کے وہ government کے انڈر کام کریں گے according to the law کیونکہ ہمارے چینل پہ صرف current issue کو law کے تحت solve کیا جاتا ہے تو ہمارے چینل کو subscribe کریں پھر آکے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہم law کے تحت current issue کو solve کرتے ہیں جو بھی current issue ہوتا ہے ہم اس کو according to the law بتاتے ہیں کہ اس issue میں law کیا کہتا ہے تو کل sorry آج جو 26 amendment ہوئی تھی اس کے بارے میں آج میں میں نے اس ویڈیو کو بنایا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ جو constitution of پاکستان supreme law of پاکستان جو ہے اس میں amendment کونسی amendment کی گئی ہے تو چلتے ہیں اس draft کی طرف جو پاس ہوا ہے now it becomes a bill sorry it becomes a law چلو بات کرتے ہیں draft جو اب law بن چکا ہے اس کے پہلا paragraph یہ ہے کہ judicial commission آئینی بنچز اور ججز کی تعداد کا تین کرے گا آئینی بنچز میں تمام صوبوں سے مصابع ججز تائنات کیے جائیں گے اور article 184 کے تحت از خود کا notice اکتیار آئینی بنچ کے پاس ہوگا اب پہلے judicial commission کیا ہوتی تھی کہ وہ only judges appoint کرتے تھی supreme court اور high court اور fidel شرط court کے مگر اب وہ آئینی بنچز بھی بنائے گی supreme court میں اور وہ مختلف صوبوں کے ججز میں سے بنائے گی اور article 184 جو سو موٹو پاور ہوتا تھا supreme court کا کہ کسی بھی fundamental right کی اگر violation ہوگی تو وہ سو موٹو پاور لے کے بغیر کسی application کے وہ سو موٹو لیتے تھے مگر اب وہ سو موٹو only وہی لے گی جو آئینی بنچز میں ہوں گے ججز کیونکہ وہ آئینی جو بنچ بنائے جائے گی وہ judicial commission کے طرف سے بنائے جائے گی اب paragraph دوسرا پڑھتے ہیں article 185 کے تحت آئینی تشریح سے متعلق کیسز آئینی بنچ کے دائرے اکتیار میں آئیں گے یعنی جو بھی constitutional interpretation کی جائے گی اس کو زیادہ الوبریٹ کیا جائے گا وہ آئینی بیچ کرے گی پہلے supreme court کے ججز کرتے تھے جو بھی ہوتے اب جو مین بات ہے میں نے کہ سپریم court کے powers ختم کر دی گئی کیوں کہ چیف جسٹس جو ہوگا وہ پارلی امنٹی کمیٹی کی سفارش پر ہوگا چیف جسٹس کا تقریر یہ خصوصی پارلی امنٹی کمیٹی کا سفارش پر کیا جائے گا اور سپریم سینئر ترین ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس بنا دے گی یعنی کہ تین دیکھیں گے سینئر ججز میں سے جو ان کو پسند آئے گا جو ان کے سائیڈ میں ہوگا وہ پولٹیکل سیٹ بنا رہے ہیں اس کو یعنی پہلے کیا ہوتا تھا جس کا بار ہی آتی تھی وہ آٹومیٹک جسٹس پاکستان ہو جاتا تھا نہ ووٹنگ ہوتی تھی نہ سفارش ہوتی تھی نہ کوئی بھی اس میں انٹرفیر نہیں کرتا تھا تب ہی تو میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے پاور ختم کر دیئے گئے ہیں اب آتے ہیں پیراگراف تھری پہ کمیٹی کے سفارش پر چیف جسٹس کا نام وزیر عظم صدر مملکت کو بھیجا جائے گے اور کسی جج کے انکار کی صورت میں اگلے سینئر تر جج کا نام وزیر عظیر گور لایا جائے گا اور چیف جسٹس کی تقریر کے لیے بارہ رکنی خصوصی پارلی امیڈی کمیٹی بنے گی جس میں تمام پارلی امیڈی پارٹیوں کے مت ناصب نمائند گی ہوگی پارلی امیڈی کمیٹی میں آٹھ ارکان کومی اسیمبلی چار ارکان سینئٹ سے ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان کی مدد تین سال ہوگی آپ دیکھیں کہ پولٹیکل سیٹ بن گئے چیف جسٹس کو بنانے کے لیے جو پارلی امیڈی کمیٹی بنے ہی ہیں اس میں آٹھ کومی اسیمبلی کے اور چار سینئٹ کی یعنی جو گورنمنٹ کے بندے ہوں گے وہ ہی ہوں گے اور وہ کسی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو الیکٹ کریں گے اور وہ بن جائے گا تین سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نہ ٹوٹل اس کو پولٹیکل سیٹ بنایا گیا میرٹ ختم جوڈیشری کی انڈیپینڈنسی ختم اب آگے چلتے ہیں کہ آرٹیکل ون ایٹی فور تین کے تحت سپریم کوڈ اپنے طور پر کوئی ادایات یا داریکشن نہیں دے سکتی یعنی سو موٹو پاور جو تھا وہ سپریم کوڈ کا ختم ہو آرٹیکل سالیانہ کار کردگی کا جائزہ لے جائے تھا اب یعنی جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی جو ائر کی یعنی سالیانہ کار کردگی ہے وہ سپریم کوڈ دیکھے گئی اور ان کے کیسز ادھر ادھر بھی کر سکتی ہے یعنی ایک ہائی کورٹ سے دوسری مگر یہ جو پوائنٹ ہے کہ اس کی سالیانہ کار کردگی یہ ڈیفیکلٹی پیش کرے گی اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن میں چار سینئر ترین جج شامل ہوں گے وفا کی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل بھی کمیشن کا آرکان ہوں گے ٹھیک یعنی جو سپریم کور کے جج جب آپ آئینٹ ہوں گے وہ ان کے لئے یہ کمیشن بنائی گئی اب دیکھیں یا اس میں کس کی زیادہ میجوریٹی بنتی ہے اب دیکھیں چار ایک چیف جسٹس سربراہی میں چار سینئر ترین ججز یہ ہوئے پانچ وفا کی وزیعت چھے اٹارنی جنرل بیش کمیشن کے ارکان ہوں گے سات کم سے کم پندرہ سال تجربے کار حامل پاکستان بار کاؤنسل کا نام مزد کر دیا وکیل دو سال کیلئے کمیشن کا رکن بنے گا آٹھ ٹھیک دو ارکان قومی اسیمبلی سے نو دس اور دو ارکان سینٹ سے گیارہ بارہ اب آگے سینٹ میں ٹیکنو کریٹ کی اہلیت کے حامل خاتون یا مسلم گیار مسلم کو بھی دو سال کیلئے کمیشن کا رکن بنے گئے یا نہ تیرہ ٹھیک اب تیرہ میمبر بن گئے کمیشن میں کسی بھی سپریم کورٹ کے جج جی آئی کورٹ جج کے پوائنٹ کرنے میں اب دیکھیں تیرہ کی میجوریڈی کتنی بنے گی سات اگر سات بندے کسی کو ہا کرتے تو وہ بھی سا بن جائے گی اب دیکھیں اس میں سے سات بندے پولٹیکل گورنمنٹ کے نہیں بن جاتے وفا کی وزیر سوری ٹھیک ہے وفا کی وزیر قانون ایک اٹارنی جنرل دو اور اگر وکیل ان کا سات نہ دے تو تین اگر نہیں دیتا تو پھر بھی دو بندے ان کے ہوئے اور دو سینٹ سے چار ٹھیک دو نشنرشی سے چھ اور سات ہوا کون ہوا ٹیکنو کریٹ جو بھی ہو یا گیر مسلم اب سات ان کی بن گئی اگر وہ ایڈووکیٹ کو ہم نہیں کاؤنٹ کرتے تو ویسے آٹ ہو جائیں گے اگر ایڈووکیٹ ان کے خلاف جاتا ہے چار جیجز ان کے خلاف جاتا ہے پھر بھی ان کے پاس میجوریٹی ہے کہ اپنے فیصلے کو منوا جائیں تو انڈاریکل جو بھی اب اپائنمنٹ ہوگی وہ پولیٹیکل بات ہوگی یعنی انڈیپیڈنس آف جوڈیشیر کو ختم کر دیا گیا پہلے جوڈیشیر آف کمیشن آف پاکستان آرٹیکل ون سیونٹی فائی کانسٹوٹیشن آف پاکستان اے کے تحت اونلی نو میمبر ہوتے تھے سپرین کورٹ کے ججز آپ آنٹ کرنے میں ٹھیک ہے اور ہائی کورٹ میں کچھ اور زیادہ ہو جاتے ہیں مگر ان میں بہت چینجن کی گئی اب یہ تھا جو ڈرافٹ ہم نے ڈسکس کیا اب دیکھیں ہم اس چینل پہ آنلی لو بتاتے ٹھیک ہے یعنی کہ پاکستان میں کون سا ایشو جل رہا تھا یہ امنی منٹ کا ایشو آئی دی نوٹ سا نوٹ مور ایشو میں کسی ایشو کو ڈیپ میں نہیں جاتا کہ کیا نہیں ہوا میں بتاتا ہوں کہ law کیا کہتا ہے only I tell you about the law so ہمارے چینل کو subscribe کریں اور like کریں thank you